مقابلات میں کنٹریبیشن کی ان کو قوائش پیدا ہوتی ہے اگلی مقررن ہے ہمارے جعوید اکبال قواجہ پانچویں مقررن ہیں آج کے اس تقریلی مقابلے کے جعوید اکبال قواجہ تشریف میں ورزاری کیا فرمائی الحمدللہ اللہ برعالمین السلام والسلام علی سید المسلی وعلی آل وعصابی المائی موزر سامنی جناب نعمان خصوصی موزر سازہ اکرام طالب اللہ بہنور بھائیو سلام علیہم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرخ پھولوں سے زمین کشمیر کی ہے سرخ پھولوں سے زمین کشمیر کی ہے سرخ پھولوں لالا بن کر پھوٹ نکلا ہے شہیدوں کالہوں مارکہ کشمیر کا اس خواب پہ گزرا ہے دارو گھیل کا لالا سار اس کو نہ سمجھو کھے کشمیر کا لالا سارہ جہاں شیخ نور الدین ولی نے تصوف کے جراب پھروشن کی ہے وہ کشمیر جس کی رانائی اور دلکشی نے مغل بادشاہ جہانگیر کو مبھوم کر کے یہ کہنے پر مجھو کر دیا اگر پھر دو سے بھروے زمین اس ہمینیس تو ہمینیس تو ہمینیس خالی اتار ریاست جمع کشمیر میں بھارتی قبضہ ہر حصول ہر قانون ہر بین الاقوامی ذاتے کی روح سے باتت ہے مقبوضہ ریاست میں انسانی بھروح کی دھچیاں گا جا رہی ہیں انہیں سریان پہمال کیا جا رہا ہے ایسے انسانیت سوز مظالم جن کے تصور سے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں رواہ رکھے گئے ہیں ادوانِ عالم کے انسانی منشور کی کھلن 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 کی جا رہی ہیں جمہوریت کے نام میں ہار علم پردار بھارت میں ریاست میں تاڑا ای ایس اے اور اے ایس اے جیسے کاریکوانی لابو کر رکھے ہیں جو انسانیت کے خوشمہ جہر پر بدنبہ دار ہیں بھارت ایک عرصے سے آئین کی دفعہ پہندی سے اور دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کے لیے کوشاں ہے یہ کوشش بزادے خود انسانی حقوق کی سنگین خلاف برزی ہے ریاست میں دینی اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی آئے تھے حکومت جاں چاہے ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سرورز بھان کر دیتی ہے ریڈیو اخبارات اور ٹیلی بیئر پر پر دریمی سرشیر آئے ہیں بھریت قائدین کو پابند سلاسہ رکھا جاتا ہے سیدہ بیرانی میروائش امر فاروق شبیر شاہ یاسن ملک اور دیگر قریب رہنماؤں کو مسلسل کے دوپن کی سوکوں میں مقتلار کھشاتا ہے بکول شاہ جفا کی تیو سے گردن وفا شاروں کی جفا کی تیو سے گردن وفا شاروں کی گھئی ہے برسرے نیتاں مگر چھکی تو نہیں آئی مقار ہم نے آپ کی کوئی جو مسئلہ ہے کشمیر پر عالمی برادری کے انداز کے طرف مقصود کرانا چاہتا ہوں یہ امر باعث سے تشریح ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر عالمی برادری خاموش تماشاہی خانی بیٹھی ہے گویا کشمیر کے مسئلے پر انہیں سانس ہو گیا ہے یو این او جس کے تیان کا مقصد ہی استعمار اور جبر کا خاتمہ تھا بھارتی استعمار اور جبر کے سامنے بھی بلی بن گیا ہے ساتھ تنظیم جو لاکائی مسائل کے حل کے لیے بنائی گئی تھی بھارتی بالا دستی اور اثر کے سامنے دے پار ہو چکی ہے ستم بالا اے ستم او آئی سی جو مسلمانوں کی اپنی تنظیم ہے وہ بھی کوئی قابل عمل حکمت عملی بنانے میں ناکام رہی ہے دستی جزدان سے ہے اونچا کس کا ہاتھ دستی جزدان سے ہے اونچا کس کا ہاتھ ہاتھ آئے گا میرا کشمیر دی حالی بکار بھارت نے اپنی آیارانہ اور مکارانہ ڈپ ہونے سی اور لودنگ کے ذریعے عالمی برادری کو گمراہ کر رکھا ہے بھارت کے اس مکارانہ دیسم کو توڑنے کا بکتا چکا ہے عالمی برادری کے ساتھ مصر اور پائیدار روابط استوار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ دھاور کر آیا جا سکے کہ کشمیر میں جلنے والی آزادی کی تحریکیں محض آزادی کی تحریکیں ہیں اور انہیں دیشت زردی کے ساتھ ہر گز نہیں منایا جا سکتا بھارتی ظلم و ستم کو عالمی برادری کے سامنے لانا ضروری ہے تاکہ بھارت کا اصل چہرہ نظر آسکے اور بھارت کو یہ پیغام بھی مل سکے دودھ مانگو گے چھیل دیں گے کشمیر مانگو گے چھیل دیں گے واقع دادرین